اسلام علیکم جمینائز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں آزر ہوں اس سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر ریسرچز دینے سے پہلے آسٹرولوجیکل اویرنس دینے سے پہلے آپ سب کو تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے اور ایسٹروجیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر خواہش پوری کرے اور بہت خوشیاں دکھائے میرے پاس آسٹرولوجیکل ایک چینج ہے اسے پہلے ہی پر اسکرائب کر دیتا ہوں پھر جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں میری کیلکلیشنز کے مطابق وہ سب بیان کروں گا وینس آپ کے لیے ٹینتھ ہینگل پر آ جائے گا وینس پائسز میں ہے ایگزالٹڈ ایگزالٹڈ کو اردو میں کہتے ہیں منزل پانے والا بلند پھونے والا طاقتور ہونے والا سو وینس کا ٹینتھ ہینگل پر آنا اور ایگزالٹڈ ہونا آپ کے لیے تین شعبوں میں ڈائریکٹ ایمپیکٹ ڈالے گا پوزیٹیو ہے اور ایک شعبے میں انڈائریکٹ ایمپیکٹ ڈالے گا تو ٹوٹل چار بڑے فائدے آپ کو ایکسپیکٹ کرنے چاہیے ویڈاوٹ اینی سٹرگل وینس کا ٹینتھ ہینگل پر آنا اس کا جو ڈائریکٹ ایڈوانٹیج ہے وہ کیریئر پر جائے گا تو سورس آف انکم میں گروت ایکسپیکٹڈ ہے بائی آور ایکسپیرینسز بائی رولز آف اسٹرالوجی انڈ بائی ریسرچز وینس ایس اینگل پر آ کر تین طرح کی سپورٹ دیتا ہے کیریئر میں صرف تو ایڈوانٹیجز کیریئر گئی رہے گا سپورٹ تین طرح سے ملے گی ایک تو آپ کی دلچسپی کام کی طرف بہت بڑھ جائے گی تو this is a support جس میں creative ideas جس میں دلچسپی کے اعوض آپ کی تھکاوٹ کا خاتمہ اور محبت کا لیول بلند ہوگا کاروباری محبت تو یہ دو فائدے ہوگئے تیسرا فائدہ multi-tasking دیتا ہے بندہ ایک ہی وقت میں پوری concentration کے ساتھ دو یا اس سے بھی زیادہ کام کر پائے گا اور تیسرا فائدہ یہ سیزن اف گوڈ لاک ان یور کیریئر ان یور سورس اف انکم ان یور ملٹی ٹاسکنگ گولڈن سیزن اگر کیریئر میں ہو تو زیادہ پروفٹس ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ تین فائدہ آپ کو ملے ایکسٹر پروفٹس کونسنٹریشن کا ہائی ہونا اور دلچسپی بڑھ جانا ان تینوں فائد کے عوض آپ کی مالی حالات میں پوزیٹیو گروتھ آئیں گی چینجز آئیں گی پوزیٹیو تو یہ ایک ایڈوانٹیج تھا جو تین حصوں میں ادروائز آپ کو فائدہ دے رہا اب دوسرا ایڈوانٹیج سنیے وینس is representative of your fifth angle fifth angle is the angle of romance fifth angle is the angle of material deal making relation deal making educational activities اولاد کے ساتھ connections and وینس is the planet which is producing the beauty emotions جذباتی کیفیات میں خوبصورتی کی پسندیدگی کا پہلو انکریز ہو جاتا ہے یہ اس کا ایک الگ ایڈوانٹیج ہے اس کے سب ایڈوانٹیجز deal making کی شکل میں تھا deal making کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پلان اور آپ کی زبان اور آپ کا دماغ ایک ہی لائن پر آ جائے تو سامنے والا آپ کی بات مان کر ہی اٹھتا ہے اس میں آپ محبت کا اظہار کرنے لگیں that is a deal in between two personalities for life partnership بن جائے گی آپ بزنس ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں that is a deal between a company and you آپ rules and principles کو agree کریں گے لوگ آپ کے rules and principles کو agree کریں گے اور آپ کا working partnership شروع ہو جائے گی یہ ایک الگ طرح کی ڈیل ہے تیسری ڈیل welfare ڈیل کہلاتی ہے آپ کے نظریات آپ کی فیملی مانے گی اور فیملی آپ سے معدب رہے گی فرمبردار رہے گی اور اس سے جو فیملی انوارمنٹ میں ایک ڈیل بن جاتی ہے اتفاق برکت and spiritual attentions ذہنی ہم آنگی ایک اس طرح کی ڈیل تو یہ سب ڈیلز بنیں گی and venus is a beauty so اندر نفاست آئے گی اندر حسن پرستی آئے گی اندر پیار ابرے گا and spirituality also this is a kind of emotion during the رمضان so اس کی وجہ سے جو ایک spiritual blessings ہیں وہ بھی ملے گی and PR بھی اضافے میں جائے گی politeness کی وجہ سے نفاست کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے اس کا ایک تیسرا and last advantage that is 12th angle advantage it is representative of your spiritual side it is representative of your dreams جب بھی کبھی venus اچھا ہو تو خواب بہت اچھے آئیں گے ڈیجا وو کا concept جس میں آپ نے کبھی کسی چیز کو پہلے بھی feel کیا ہوتا ہے وہ بھی venus کے اچھے angle پر آنے سے expected ہوتا ہے gemini's کو دشمنوں کی چالیں سمجھ جانا اپنے اردگیر جو آستین کے سامپ ہیں ان کو بھاپ لینا لوگوں کے ارادے آپ کو پتہ لگ جانا negative ارادے لوگوں کی تیار کردہ سازشیں سمجھ کر ان کو repel یا repair کرنا these are all possible یہ اس کا third advantage تھا direct advantage تین کون سے تھے carrier oriented achievements with multitasking confidence and concentration دشمنوں کی چالیں سمجھ جانا اور اس کو repel کر پانا اور spiritual advantages لے سکنا فرما برداری deal making romance and family welfare تو یہ تین direct تھے indirect advantage کیا ہے when the venus is in good form تو آپ کے fears ختم ہوتے successes romance spirituality جب free ڈی آپ کی طرف آتی ہے تو آپ کے اندر کے خوف اور غم جاتے رہتے ڈر بزدلی اداسی غم gloominess یہ سب repair ہو جار گا تو یہ indirect چوتھا فائدہ تھا اب یہ صرف ایک planet کیا بھی میں نے بات بتائی جب آپ رولنگ planet 11th angle پر maximum support کر رہا ہے with the sun سورج اور مرکری کی combination 11th angle پر sudden gains کی وجہ سٹوڈنٹ کے لیے ideal situation ہے creative people کے لیے ideal situation ہے investors کے لیے ideal situation ہے سٹوڈنٹ کے لیے بہترین time گزار ہے سٹوڈنٹ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کرنا چاہتے ہوں نیرہ house wives کے لیے شاعر اور عدیبوں کے لیے film makers کے لیے social media activities کرنے والوں کے لیے وقیلوں کے لیے bankers کے لیے یہ سب زیادہ تر نوکری بیشا سب اچھی form میں جا رہے ہیں اور اس اچھی form کے بعد اگر کوئی جیمینائی اپنے اندر الجا ہوا ہے جیسے long term planet بھی آپ کی سپورٹ میں جیپیٹر the sign of good luck بارہ سال کے بعد آپ کے ٹین پر ہے سیٹرن 32 years کے بعد اپنے positive most نائن پر ہے so you are on your best جیمینائی and جیمینائی are genius by their own بیلیٹیز by their human بیلیٹیز جیمینائی نے جینئیس بھی بنایا ہو دیں تو رولی مرکری کرتا تو اپنے اندازے گفتگو کو use کریے اپنی ذہنی قابلیت کو اپنی ترقی کے لیے tool of success بنائیے اپنے relationship کو use کرنے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو perform کرنے کے لیے to the target ہو کر track ہو کر منزل کی طرف جائیے اپنی صحت اور تندرستی کو بحال کرنے کے لیے مارس is representative of your health یہ آپ کے 9th angle پر ہے یہ overseas traveling کے لیے بھی سپورٹ کر رہا ہے اور یہ صحت کو بھی سپورٹ کر ہے so by my professional opinion you are on your best with all means and ساتھ میں رمضان کی benefits جو کہ astrologically نہیں ہے creator نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو برکتیں بھی دیں گے وہ مغفرت بھی عطا کریں گے وہ جہنم سے خلاصی بھی عطا کریں گے اب جمعنائی شکایت کس چیز کی ہو سکتی ہے سوائے آپ کی سستی کے سوائے آپ کی اپنی miss tackling کے سوائے آپ کے اپنی opportunities کو رمضان میں سویا رہے تو لیلہ تلقدر کو سویا رہے تو اپرچنیٹی تو creator نے دی تھی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب اس میں آپ سوئے رہے creator کے وعدے نے بھی نہیں آپ کو جگایا تو کون آ کر جگائے گا کوئی آ کر ہاتھ سے پکڑ کر تو اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی ہیں کسی طرح بھی دے سکتے ہیں لیکن اس نے تو آپ کو identify کیا یہ کسی astrologer کا call تو نہیں تھا کہ فلان تاریخ اچھی ہے وہ تو کبھی اچھی ہو جاتی کبھی نہیں تو creator نے خود جس نے لیلت القدر بنائی جس نے آپ کو بنایا جس نے دنیا کو بنایا جس نے رحمت وں کو بنایا وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی پتہ نہیں کون سمجھائے گا آپ کو آکے خیر یہ ایک الگ پہلو ہو جائے آپ کو خود دھیان کرنا چاہیے جس کو بینیفیٹ لینا ہوتا وہ سویا نہیں کرتے جس کو ٹرائول کرنا ہوتا وہ ارلی اپنا سمان باندھ کے رکھتے سمان باندھنے کا دن یہ ہی ہے اور آپ کو کم ارکس لینی چاہیے رمضان شروع یہ ویڈیو اس سے پہلے ہی مل جائے گی ایک دو دن میں رمضان شروع ہو جائے گا تو آپ باندھ پھر بھی اگر کوئی کمی رہے جیسے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان میں کمیاں ختم ہو جاتی بائی جرنل ایکٹیویٹی سوڑی کانسنٹریشن کے سوڑی سٹرگل کے ساتھ اسے مطلب ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی اب ایکسٹرنل سپورٹ کے دو پہلوں ایک نیچرل ایکسٹرنل سورسز اور ایک آرٹیفیشل ایکسٹرنل سورسز نیچرل ایکسٹرنل سورسز میں رمضان ایک ایکسٹرنل سورس ہے جو آپ کے نارمل عبادات کو سیونٹی ٹائم انہینس کر دے گا لیکن یہ نیچرل ہے یہ میں نہیں لاسکتا یا کوئی دوائی کھا کے نہیں لایا جا سکتا یہ کوئی بھی نہیں لاسکتا یہ کریٹر ایک رول کے تحت بھیجتے ہیں اور رول بارہ مہینے کیارہ مہینے کے بعد آتا جیسے سورج بارہ گھنٹے بعد تلو ہوگا اور بارہ گھنٹے جیسے ایک بہت مشہور گھلی پینا ڈال human temperature کسی وجہ سے increase ہو جائے اور آپ کو بخار محسوس ہونے لگے گھلی ہے medical sciences میں آپ اسے خریدتے ہیں کھاتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں this is external support external synthetic یا artificial support تو medical sciences میں وہ medicines ہوتی ہیں جو doctors prescribe کرتے ہیں وہ ان کے ماہرین ہیں spiritual sciences میں یا astrological sciences میں جو art of healing use کیا جاتا ہے وہ ہے gemology اس میں بھی chemical formulation ہے stones کے اندر مختلف chemicals ہیں cobalt copper جو human energies کو catalyze کر دیتے ہیں عمل انگیز کر دیتے ہیں تیزی سے ان سے advantages ملنے لگتے ہیں so ان advantages سے آپ کی کچھ کمزوریاں دور ہو جائیں گی in your case as a gemini if you feel some patient ness تھوڑا مرض feel کریں تھوڑی sickness تھوڑی lacking feel کریں تو emerald آپ کے لئے اچھا رہے گا 8 سے 10 carat ان ساتھ میں سورہ شمس پڑھی جائے 5 times in a day more than that تو آپ کے لئے سودھ من ثابت ہوگی during the ramضان اگر کوئی زیادہ بڑی خواہش ہے یا کسی زیادہ بڑے مقصد کے لئے جا رہے تو پھر سورہ شمس کے سور یاسین کی آیت ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصل آفزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے بات